اس وقت میں کانجو چوک سے توڑا یعنی غریب آباد کے مقام پر موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کی لمبی لمبی قطارے جو ہے نا وہ لگ گئی ہے اگر آپ اس طرف دیکھیں تو کافی رش لگا ہوا ہے اور لوگ جو ہے نا وہ عشی خردنوش اور دگر چیزیں خریدنے کیلئے میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ وہاں پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی تعداد میں گاڑیوں کا نکلنا اور پھر لاک ڈاؤن کا پھر کیا پائدہ اتنی زیادہ تعداد میں شیفی اللہ آپ کیا کہتے ہیں سوالے سے ان لوگوں کو چاہیے کہ گورنمنٹ کو کل سے پرائیٹ گاڑیوں پر دیپا بگی لگائے کہ وہ منگورہ سٹی جو ہے وہ نہیں آفت ہے تو حکومت آلریڈی اس پہ عمال درامت کروا رہی ہے لیکن لوگوں کو چاہیے کہ وہ حکومت کے ساتھ داؤن کرے بلکل صحیح یعنی یہ جو رش ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح ہے کہ جس طرح عام دنوں میں رش ہوتا ہے یہاں کانجو چورک میں تو بہت زیادہ مطلب رش ہے لیکن ان لوگوں کی بھی مجبوری ہوگی پتہ نہیں کیا مسئلے مسائل ہوں گے میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی سے بات بھی کروں تو یہ ایک وجہ ہے کہ بغیر ضرورت کے لوگ تو نہیں آئیں گے بغیر ضرورت کے گروں سے نکلنا کافی مشکل ہوگا آپ لوگ کب سے لین میں کڑے ہیں اور کیوں آپ جا رہے ہیں میرے ہیں یہ آپ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بہت ضروری کام ہے اور اس کے لئے ہم جا رہے ہیں میں نے کہا اشائے خردنوش خریدنا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اشائے خردنوش تو نہیں لیکن گوٹس میں تھوں مطلب پتہ نہیں ان کا کوئی کام ضرور ہوگا توڑا سا اس طرف آپ کو میں دکھاتا ہوں آپ یہ سیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو کافی رش لگا ہوا ہے اور یہ وہاں سے جو ہے نا لوگ آ رہے یہ کافی لمبا جو ہے نا وہ لین لگا ہوا ہے اس حوالے سے میرا اپنا خیال یہی ہے کہ ان لوگوں کے مسائل جو ہے نا اپنی جگہ لیکن تھوڑا سا ان کو پابندی بھی کر لینا چاہیے یہاں پر انتظائی میں آپ پولیس سے میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ اڈر ہے کہ غیر ضروری جو مطلب گاڑیاں ہیں وہ شہر کے اندر نہیں دیا جانا چاہیے اس پر پابندی کرے تو اس وجہ سے لوگوں کو مشکلات تو ہے لیکن حکومت کے طرف سے لاکڈاؤن کو کامیاب بنانے کیلئے یہ طریقہ جو ہے نا وہ اپنایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو ڈسکراج کیا جائے تاکہ وہ اپنے گاڑیوں میں جو سپر کرتے ہیں شہر آتے ہیں وہاں رش بڑھ جاتا ہے تو وہ ختم ہو اگر آپ اس طرف دیکھے پورا لین لگا ہوا ہے پولیس اس کو کانٹرول کرنے میں مصروف ہے اور کافی جو ہے نا یہ امرجنسی کی صورت میں لوگ گھروں سے نکلتے ہیں لیکن جہاں تک میں گاڑیوں میں دیکھتا ہوں تو کافی مطلب لوگ جو ہے نا وہ ایسے نہیں لگ رہے کہ ان کے پاس کوئی امرجنسی ہو لیکن بہارال پھر بھی جو ہے نا وہ لوگ گھروں سے نکلے ہیں اور منگورا کی طرف پروا دوا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا نہیں کیونکہ جہاں تک مجھے لگ رہا ہے تو صورتحال کچھ ایسا ہے کہ یہ واپس جانے والے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ واپس چلے جائیں گے اپنے گھروں کو یہ بلکل پورے آزم کے ساتھ کڑے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہم ضرور جائیں گے منگورا جائیں گے